جب پیٹنی میں لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایم پی کا انتخاب ہوا اور یہ لیبر کانسل کا حصہ بنا تو ہمیں امید تھی کہ اس کے نتیجے میں ریہائش میں بہتری آئے گی اس کی وجہ ہے ایلٹن اسٹیٹ کو ابھی بھی نظرانداز کیا جا رہا ہے مکینوں کو ابھی بھی نظرانداز کیا جا رہا ہے اور گھروں کو سڑنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے اور اب ہمارے پاس نئے منصوبے ہیں دی لینکس اسٹیٹ، آبن، ٹولنٹسکیر، ہینیس گارڈن، ہیورڈ گارڈن، کارٹس روڈ اور ویٹنل وی ایسے منصوبے جو لوگوں کی قیمتی جگہ اور بعض صورتوں میں ان کی سبزہ کی ویہ جگہ کو اپنے اندر جام کر لیں گے تو اگر آپ ان منصوبوں کو روپنا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی ایسا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں جسے نظرانداز نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر چار جولائی کو تبدیلی کے لیے ووڈ دیں اور کیرن کو ووڈ دیں اور وہ اس پارک کی جگہ کوئی بلند عمارت تمیر کرنے کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور پارکنگ کی یہ جگہ لینا چاہتے ہیں تو پھر کاریں کہاں جائیں گے اور اس سے روشنی کے راستے میں مکمل رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اور یہ سڑک اچانک ایک ایسی سڑک بن جائے گی جسے ملکزی سڑک پر رش سے بچنے کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ ایک خوفناک منصوبہ ہے اور انہوں نے حساب لگایا ہے کہ وہ سبزے والی جگہ کا چھے فٹ تک کا حصہ بھی کھونے جا رہے ہیں یہ منصوبہ ہے کہ کھیری کے میدان کو یہاں انہمارتوں کے درمیان لیا جائے بنیادی طور پر اس علاقہ میں موجود ہر شخص کو سبزے والی جگہ سے تقریباً مکمل طور پر محروم کر دیا جائے جی ہاں یہی منصوبہ ہے موجودہ طور پر وہ یہاں سے آغاز کرنے والے ہیں ٹھیک تو یہ سب کو یتھیایا جا رہا ہے ٹاور بلاگ جس کے انیس منزلیں ہوں گے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے ہر چیز کو نظر انداز کرنا تو بنیادی طور پر آپ کھونے جا رہے ہیں ہم سبزہ والی ساری جگہ کو کھو دیں گے سبزہ والی کوئی جگہ نہیں رہے گی جی ہاں سبزہ والی جگہ بلکل بھی نہیں رہے گی کیونکہ جب تک بلاگ کی تعمیر ہوتی ہے انہیں پارکنگ کی ضرورت ہے جی ہاں جی ہاں یہ سب رکنے نہیں جا رہا